یہ وہ جگہ ہے جی وہ گھر ہے جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیداش ہے مدینہ دل منورہ میں کی ہے ابھی ان کی خبر مبارک روزہ مبارک وہ مدینہ دل منورہ میں ہے زیارتیں یخان بھی کافی ساری ہیں اور زیارتیں مدینہ دل منورہ میں بھی کافی ساری ہیں ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھرانا چاہیے ابھی فجر کے بعد جنازہ پڑھا ہے اور یہ مہتیں لے کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے اور دنیا بر میں مسلمان جہاں کہیں پر بھی ہیں سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے اگر کسی سے کوئی گلتی کتائی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سب کی گلتیاں کتائیاں معاف کرے آپ فیس بک پیچ پر ہیں تو پیچ کو فالو کر دیں یوٹیوب پر ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں مکہ دل مکرمہ میں کھڑا ہوں سب کی خیر و آفیت کی دوا سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہزارو نمریان اور اس وقت میں موجود ہوں مکہ دل مکرمہ میں یہ مکتبہ مکہ دل مکرمہ یعنی لبریری دینی اسلامی کتابوں کی لبریری یہ وہ جگہ ہے جی وہ گھر ہے جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیداش ہے تو یہ مکتبہ مکرمہ میں میں کھڑا ہوں یہ پورا دیکھ سکتے ہیں ابھی فجر کی نماز ہوئی ہے نماز فجر کی ابھی ہم نے الخمدلاللہ پڑھی ہے ادھر تو یہ دیکھ سکتے ہیں موسم الخمدلاللہ ٹھیک ہے نارمل ہے ہم تھوڑے سے پیچھے سے پیدر چر کر آئے ہیں تو اس وجہ سے گرمی محسس ہو رہی ہے لیکن الخمدلاللہ موسم نارمل ہے آزی تو کہنے کا جو محن مقصد ہے کہنے کا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو اس کو اپنا گھر کتنا عزیز ہوتا ہے کتنا پیارا ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت کی ہے مکہ تل مکرمہ سے یہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا تو اجرت مدینہ تل منورہ میں کی ہے ابھی ان کی قبر مبارک روزہ مبارک وہ مدینہ تل منورہ میں ہے تو جو آجی لوگ آتے ہیں باہر سے آگستان سے یا دنیا کے کسی بھی کونے سے آتے ہیں تو وہ مکہ تل مکرمہ میں ادھر عمرہ کرتے ہیں آج وغیرہ کرتے ہیں زیارتیں یخام بھی کافی ساری ہیں اور زیارتیں مدینہ تل منورہ میں بھی کافی ساری ہیں کرنا چاہیے انسان کو ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھرانا چاہیے شرک اور بدات ان سے توبہ کرنی چاہیے انسان کو سنتے ہمارے پاس ماشاء اللہ تبارک اللہ حدیثوں کی کتابیں بری بری ہیں اور قرآن مجید آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے انسان کو ہم پڑھتے ہیں سواب ملتا ہے قرآن مجید کا لیکن جو مین سواب ہے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا یہ بہت ضروری ہے اس سے دل و دماغ وہ بھی کھلے گا اپنی زبان ہے جو بھی آپ کی اپنی زبان ہے الحمدللہ کافی ترقی ہو چکی ہے ابھی تو ہر زبان میں ترجمہ قرآن مجید کا یہ مل جاتا ہے یہ پیچھے دیکھیں جی یہ جنازے پڑھے ہیں ابھی ابھی فجر کے بعد جنازہ پڑھا ہے اور یہ مجیدیں لے کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے اور دنیا مر میں مسلمان جہاں کہیں پر بھی ہیں سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے اگر کسی سے کوئی گلتی کتائی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سب کی گلتیاں کتائیاں معاف کرے یہ جی جنازے ہیں اور یہ کچھ لوگ ہیں جو جزرگ بغیرہ ہوتے ہیں یا بیمار یا بچے بغیرہ ہوتے ہیں ان کے لئے یہ گھڑیاں ہیں یہ اندر سے لے کا یہ آ رہی ہے تو یہ بھی ان کے لئے کافی سولد ہیں حال خمد اللہ تو میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اس گھر میں لے کر آئے آپ عمرہ کریں آپ حاج کریں زیارتیں کریں مدینہ تلمنبرہ میں آپ جائیں آپ کا دل صاف ہو قرآن مجید آپ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو علم ہو کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے اللہ رب العزت نے پیغام انسان کے لئے کیا دیا ہے تو یہ بہت ضروری چیزیں تھی چند جو بتانے والی تھی تو اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی تحقیق دعا کریں کہا سنا اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں اللہ عالم بالصواب تو دعاوں میں یاد رکھیں جو بندے چائنل پر نئے ہیں یا پرونے ہیں جنہوں نے چائنل کو سبسکرائب نہیں کیا اگر آپ فیس بک پیج پر ہیں تو پیج کو فالو کر دیں یوٹیوب پر ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں مکہ دل مکرمہ میں کھڑا ہوں سب کی خیر و آفیت کی دعا فی امان اللہ جزاک اللہ خیر